بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الراشی والمرتشی قلاہ ما فی النار کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں دوزگی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں رشوت کی روک تھام کے بارے میں بیان فرمایا ہے اور اسے قابل سزا جن قرار دیا ہے کہ رشوت کی سزا جہنم ہے جہاں راشی اور مرتشی کا مفہوم سمجھ لینا ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں رشوت لینے والے کو راشی کہا جاتا ہے جبکہ عربی زبان میں رشوت دینے والے کو راشی کہا جاتا ہے حکومت کا کوئی اہلکار عوددار یا آفیسر اپنے اختیارات کے ذریعے کسی شخص سے اس کے کام کے عوض چند پیسے یا مال وصول کرتا ہے جس کی حکومت کی طرف سے اجازت نہ ہو وہ رشوت کہلاتی ہے رشوت کے سبب معاشرے میں بددیانتی چوری حق تلفی جیسی برائیاں جنم لیتی ہیں اس لئے اس کو اختیار کرنے والے جہنمی ہیں یہاں یہ بات بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ جتنا رشوت لینے والا مجرے میں اتنا ہی دینے والا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت دینے والے کا ذکر پہلے فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ مجبوری کی صورت میں رشوت دینا جائز نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ القاسب و حبیب اللہ اور میند سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے اللہ تعالیٰ کا رشاد ہے اور آپ اس میں ایک دوسرے کمال نجائز طریقے سے مت کھاؤ خیبر کی شکست کے بعد یہودیوں نے حضرت عبداللہ بن رواہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور رشوت کچھ انعامات پیش کیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ انعامات لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا یہودیوں یہ رشوت ہے اور رشوت حرام اور جرم ہے یہودیوں نے یہ سن کر کہا کہ یہ وہی انصاف ہے جس سے زمین و آسمان قائم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر رزق حلال کا حصول فرض ہے ہر وہ شخص جو اسلامی معاشرے کا جز ہے اس کے لئے لازم ہے کہ وہ رزق حلال رزق حاصل کرے لیکن اگر ہم اپنے اردگر نظر دھرائیں تو بڑے بڑے سرکاری ادارے اس برائی میں مبتلاہ نظر آتے ہیں وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا جہاں کرپشن عام ہو اس لئے ہمارا فرض بنتا ہے کہ اسلامی معاشرے کو اس برائی سے پاک کرنے کے لئے اپنا اپنا فرض ادا کریں لوگوں کو اس کے بارے میں اگاہ کریں نہ نشوت دے نہ لے جب دینے والا کوئی نہ ہوگا تو لینے والے اپنی موت آپ مار جائیں گے شکریہ